دیکھیں جی صفائی کرنے کے لیے یہاں پہ اس طرح یہ تاریں لگاتے ہیں ہاجیوں کو باہر اور یہ دیکھیں صفائی والا سسٹم یہ ہی ان کی راز ہے جیسے نماز ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اتنی صفائی کا راز ہی ہے کہ یہ میڈ میڈ بعد یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں اور پھر یہ نیو لائن یہ لے کے آتے ہیں رسی سی لائن بناتے ہیں اس طرح کر کے یہ ریڈ سی اور باہر نکال کے لوگوں کو صاف کرتے جاتے کیونکہ اتنے بڑا ہے تو وہ پورشن پورشن وائز سب کر رہے ہوتا ہے الحمدللہ جی ابھی تک سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ساری خون کی شاپس ہیں مسجد کے سامنے یعنی مین گیٹ کے سامنے جب آپ نکلتے ہیں اور ادھر ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جاتے ہوئے بس یہ روڈ کا نام مجھے یاد ہو گیا بھاگتی چھوڑے ہوئے ابھی تک میں نے دیکھا نہیں اتنا تھک جاتے ہیں لیکن آج کیونکہ ہمارا عمرہ ہو چکا ہے آج عمرہ نہیں ہے ہم نے ویسے ہی تواف اور نماز وغیرہ پڑھ لیے ش شام کو پھر مگری بریشہ کے ٹائم پھر آ جائیں گے یہاں پہ اور کوشش کریں گے رہیں گے اور میرا بڑا دل ہے کہ میں ایک رات یہاں کھانا کعبہ کے سامنے گزاروں اور کاش میں گزار سکوں جاؤ یہ دیکھیں ساری شاپس شاپ بزار بس آپ کا پارٹنر اچھا ہونا چاہیے جہاں گھوگنے کے لیے جو تھکے ہیں تو پھر آپ یہ ساری شاپس وزید کر سکتے ہیں اچھا زیارات پہ ہم گئے تھے بھابی ساتھی ہم لوگ نے بڑا اچھا گروپ بنایا تھا ہم لوگ بہت زیادہ بزار کو نا جا کے دیکھتے تھے سارا کچھ کرتے تھے ابھی اس پر ہم بچے ہیں اور ہزبین ہیں برزارے ہزبین کی مرضی سے چلنا ضروری ہے اس شوز سے نہیں بنا تھا دوسرا شوز کا پلاسٹک والا اس سے بنا تھا چپل جو کمپورٹیبل کر کے لیے تھے اس سے بان گیا تھا بس یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ یہ چیئرز پڑی ہیں ہمارے وکو ٹاور میں آپ ہٹے ہیں تھکے ہوئے آپ کو دردیں ہو رہی کچھ ہیں آپ بیٹھ ہیں ٹین ریال میں یہ لوگ یہاں اس کے اندر بس کوئی ہے یا نہیں کوئی میٹر نہیں کرتا بس ٹین ریال اس کے اندر کریں اور آپ اپنی سرویس لے سکتے ہیں ٹین ریال کیا ہوا کیوں کیوں اسلام علیکم اے بیوان ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہو ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے آج ہمارا جی ٹھر ڈے کہلے اور ٹھر نائٹ ہوگی یہاں پہ مکہ میں اور ابھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں جانے کی طرف کعبہ کی طرف جانے کیلئے مسجد الحرام کی طرف جانے کیلئے اب ہم نکلیں گے اور پھر ہم رات کوئی واپس آئیں گے تو یہ بس اب اب بھی جی میری ناجیہ سے بھی بات ہوئی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہیں بھئی ان سے میں نے انفرمیشن لیے زیارات سے لیٹر ٹو میں نے کہا کہ آپ کے ویزا کے اندر اگر ہے تو پھر وہی لوگ آپ کو لے کے جائیں گے تو ہمارے ویزا میں زیارات کا ہے پیکیج چلو اب میں کل جانا مدینہ تو اس ٹھرم اپنا بایا چینج کروں گی آج یہی پہن دیتے ہیں اور بیسے بھی ساف ہے چلو یہ کار نہیں کھا ہے نہیں ہے کھدر گئے چلے بھی گئے وہ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے چلے گئے چلے گئے آجا لیفٹ کی طرف راکار آجا موجود ہم نہ روک بھوڑ آجا لوں پھلا چلے چیز ہم لوگ باہر آگے ہیں ہم ہم جا رہے ہیں کبھا کی طرف زر اللہ آجا اکر آجا بیٹ کا رہے ہو گا چلو چلے جی تھرڈ دیکھئے ایک ہوتل سے یہاں پہ جی ایک ہمیں لے آئیے ہوتل والوں کو شیدر سرویس اور یہاں سے ہم کسی بھی بس میں بیٹھ جائیں گے اور وہ ہمیں پہنچا دے گی آکے مسجد حرام کے پاس حرام کے پاس اور پھر وہاں سے اگر ہم ڈریکڈ اندر جانا چاہیں اندر شرے جائیں تو کعبہ کی طرف یا پھر ہم لوگ کھانا کھانے ابھی فیلال ہم لوگ کھانا کھانے جائیں گے کیونکہ ہم لوگ ناشتہ ہم لوگ اسکیپ ہوا ہوتے ہم نے چائے پی ہوتی ہے اگرس کی ہے اس میں مہربے ہوتے ہوتے ہیں اگرس کی حیاتی ہے اسے مرمے ہوتے ہیں یہ بس بھر گئی اور ہم رہے گی اور ہم ہیں یہ تھی اندر چلی گئی نہیں ابھی نہیں آئی آئے گی ابھی کوئی ہیں کہاں پہ کہاں پہ یہ نقصہ کہاں پہ ابھی کوئی آئے گی بس بیٹھ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی آ لیا یہ رکھے گی یہاں پہ بلکل یہ رکھے گی یہ جو ادھر رکھتی ہے وہ ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں جو یہاں رکھتی ہیں وہ ہمیں اٹھوں سے اٹھا کے لاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آگے بس بیٹھیں رکھ جا رکھ جا بوتروں کے لیے دانا فانی بیچا جا رہا ہے لوگ ڈالتے ہیں اور آگے اندر وہ یہاں پہ سیم بیچنے والے یہ زین کے بیٹھے ہیں ہم نے بھی لی ہوئی ہے ٹھیک ہی کام کر رہی ہے اور اندر پھر وہی راستہ راستے میں سارے تصویحوں والے جا نمازوں والے اور وہ سارے فیلحال ہمارا شاپنگ کا کوئی مون نہیں ہے پھر وہ گیٹ نمبر ایٹی نائن ہے پھر وہ گیٹ نمبر ایٹی نائن ہے یہاں بھی دیکھیں بھی جگہ جگہ پہ فخیر بیٹھے ہیں راستے میں بعض کے روحات نکھٹے ہوئے اور یہ زبردست ڈیو جو ہے نا یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جاتے ہوئے یہ ہے جی زبردست ڈیو یہ دیکھیں جی ہم پاکستانی یہاں پاکستانی ہوٹل ڈھونڈ بھی لیتے ہیں یہ ایک اور اصلی پاکستانی ہوٹل اوپر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اصلی پاکستانی ہوٹل یہاں بھی شاپ یہ ہے یہاں پہ رول پہ یہ ایک ایشین ریسٹورنٹ اور یہ بھی پاکستانی یا پاکستانی کھانے اور یہ دیکھیں کیا کیا چبلی کباب یہ دیکھیں یہ بریانی اور یہ ہر قسم کے کھانے دالیں سبزی، آلو پالک، مکس ویڈیٹیبلز، ایشین ریسٹورنٹ یہ دیکھیں جناب یہ ہوتل ہے اچھا ہوتل ہے شاہل ہے جی ہوگے آرڈر یہ اوپر ہے جی فیملی خوال بریک ہم کاؤنٹر پر آرڈر دیں تو ہم نے آرڈر دے دیا اور ہر کھانے کے ساتھ تین روٹی ملتی ہے بقول ان کے ہم سمجھے کہ پاکستان کی طرح یہاں روٹی کا لگ بھرنا پڑے گا لیکن روٹی بیچ میں انکلوڈ ہے اور آرڈر دینے کے بعد ہم آگئے ہیں کل بھی پاکستانی ہوتل تھا اب بھی پاکستانی ہوتل ہے کیونکہ پھر سارا دن رہنا ہوتا ہے کربہ کے سامنے مسجد میں تو پھر حمت نہیں ہوتی اگر بھوکھے جا کے بیٹھیں دو کوڈرکس یہ دیکھیں جی مزہ دار بریانی لگ رہے ہیں جس جیسے آگے آرہے ہیں ہوتل بہتر ہوتے جا رہے ہیں ٹیسٹ کا بھی پتہ نہیں کالوالے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا ان کا ٹیسٹ پتہ نہیں اب کیسا ہے دیکھتے ہیں ان کی روٹی بھی پتی وہ تو خیر فریش روٹی پکا کے دے روٹی ان کی بھی پتی وہ ہی ہے وہ ہی ہوتا ہے کھانا بھی مزے کا تھا وہ روٹی پتی پکا کے ساتھ ساتھ روٹی پتی ہے لیکن یہ کہ کھانا اچھا لگ رہے ہیں کیمہ کیسا بنا ہو رہا ہے کل یہ دیکھیں مکس سبزی دی سے بجھ رہا ہے دار کے کھل یہ دار کی دار چاہوں کو ساتھ ہے کیمہ کیمہ ادھر نہیں کھائیں کیمہ جکم بھی تو بتاؤں گی کیمہ کیمہ میں بہتا جا رائی کال والی بریانی جہاں کال والی بریانی جہاں یہ جہاں مزے کی پتی ہے یہ جہاں مزے کی پتی ہے سب کچھ سبی جی ہم لوگ نا یہاں ارنچاریں مسئل حرام نفرانیں فاغ تو وہ یہاں سے ہیٹ گیاں پوچھ رہے ہیں لکھا میں اوپر اوکے پھر لوگ لے لیں کیا کہہ رہے ہیں اچھے ڈسپاؤنٹ بھی دیں گے ٹھئے کہ لے لیں گے نہیں اچھا شاپ کا نام دیکھ لو اچھے یہ والی شاپ کوپی ریاال کہہ رہے ہیں اور اگر زیادہ لیں گے تو پھر صحیح یہ سوکس بھی مرمی ہیں ڈپٹے ہو گئے چادنے ہو گئے توپیاں آگے آگے ہیں نظر اور یہاں بھی یہ میندی بیچ رہی ہے چھوٹی جانماز ہے بری یہ پور سکون محول مستد الحرام کا اتنی ٹھنڈا کے احساس لیسے لگتا ہے یہاں پہ تو لگتا ہے جسے گرمی ہے یعنی باہر دوب پہ کچھ محسوس ہوتا ہے لیکن فرش اتنے ٹھنڈے ہیں اور صفائی کا بہت خیال ہے یہ والے قرآن پاک ہم نے ہدیہ کر کے جانے ہیں لیکن یہ سٹیمپ لگی ہوئی نہیں چاہیے آپ میں سے بھی کوئی اگر جب بھی ہدیہ کرے اگر سٹیمپ نہیں ہوگی اور یہ ییلو ہونی چاہی ہے تو باہر نکال دیں گے یہ بڑی ضروری بات ہے یہ ہم نے رکھنے ہیں ہم مدینہ سے آکے اس کے بعد یہ ہم پہ رکھیں گے قرآن پاک انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جناب یہ مسجد کتنا سکون ہے اور یہاں دیکھیں نماز نہیں پڑی جا رہی ہے ہر سے ہی اوپر جنہوں نے احرام نہیں پہنے ہوئے ان کے لئے اوپر مسجد میں جانے کا راستہ تاکہ وہ نیچے خانہ کعبہ کی طرف نہ سکے اوپر سے سلام زیارت کر سکیں اور اپنے نماز یہ بھی موبائل شاپس کی ہے زین یہاں پہ کہتے ہیں اچھا ہے ویسے ہم نے زین ہی دیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ہوتل کا نیٹ بھی کافی اچھا ہے اور دے جیسے سے شام ہوتی جاری رش اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے مطلب اللہ کرے میں حجرہ اس وقت تک پہنچ جاؤں ابھی تک نہیں پہنچی لیکن پہنچ جاؤں بندے جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں جو میل ہیں وہ بس میں کیا کہوں یہ دیکھیں جی سارے یہاں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ شاید ان کو علاو نہیں ہے ابھی یہاں سڑکوں پہ تھے اور ابھی یہ اچانک سے سارے چیزیں اٹھا کے وہ دیکھیں بھاگتے ہوئے یہ دیکھیں جی سارے بھاگ رہے ہیں کیا سین ہے یہ یہاں مال کے سامنے یہی دیکھیں نا مسجد حرام کے سامنے والی سڑک پہ یہ لوگ بیٹھے تھے ابھی یہاں پہ سیل کر رہے تھے اور ابھی سب کچھ کیا ہوا یہ بغیر پوچھ کے بنائیں گے اچھ 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 بغیر پوچھے ہوگی توبہ یہاں پہ دیکھیں جی کہاں مل رہا ہے فری یہ کیا ہے میمان میمان میرے لیے بھی لو یہ پکڑنا مارو اس کو ایک آس کم پکڑو شگر فری شگر فری ہے 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 بڑا مشکل سے پی جا رہا ہے میں پی جاؤں گی تکی پکی ہوئی تو لیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ہاں تبارک مل رہے ہیں اور یہ ملتا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے شگر فری ہے ملتا ہے ملتا ہے مال ہے اور ہم اس کے اندر جا رہے ہیں کیسا مال ہے ہمیں نہیں پتا اس کا نام پتا نہیں کیا ہے اس مارکریٹ کا لیکن اس میں جا رہے ہیں یہ مسجد الگرام کے سامنے ہے یہ یہ نئی میں اس کا welcome to the complete items mall اسلام علیکم صفحہ یہ دیکھیں جی پانچ پچپن ریال یہ پانچ ریال کن کے لیے ہاں لے لیں گے یہ اچھا ڈریس ہے اب آئے کا آئے اور ڈریس کا ڈریس ہے ڈیزائنز بھی ٹھیک ہیں دیکھنے لینا تو ابھی تو صرف دیکھنا ہے میں نے یہ دیکھیں گائز کپڑے بہت مہنگے ہیں 50 ریال پر شیٹ اور ڈیرڈ سو ریال اور بتا نہیں کیا ایکسپنسیف تو وہ آتے ہیں ڈریسیز یہاں بہت ایکسپنسیو ہے جو اچھے ہیں وہ ایکسپنسیو ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ نے اچھی چیز لینی ہے تو پھر آپ کو پیسے بڑھنے پڑے گی بسورت لگ رہی ہیں یہ دیکھیں جنار ڈیزائنز بھی ڈیزائنز 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 مارل جی اببو جیل کا گھر شاید بہت بڑا تھا مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی واش رومز ہیں نا یہ سارے اسی کے گھر کے وہ بنے ہوئے یہ دیکھیں اس کو واش روم بنا دیا گیا اس کے گھر کو وہ خیر قابل ہی اسی قابل تھا وہ آ چل وہاں سامنے چلتے ہیں بابا کو دیکھتے ہیں کیا آرڈر پکڑا رہا ہے یہ دیکھیں گائز ہمارا آرڈر چلو بیٹھیں ہمارے آرڈر چک کریں گائز ہم رات کا تو روز گیٹی پہ ہمارے رائیس میلز ہیں بس یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ نا یہ چیئرز پڑی ہیں ہمارے وکو ٹاور میں نا کہ آپ ہٹے ہیں تھکے ہوئے آپ کو دردیں ہو رہی کچھ ہیں آپ بیٹھ جائیں ٹین ریال میں نا یہ لوگ یہاں اس کے اندر بس کوئی ہے یا نہیں کوئی میٹر نہیں کرتا بس ٹین ریال اس کے اندر کریں اور آپ اپنی سرویس لے سکتے ہیں ٹین ریال ٹین مینٹ